جی ناظرین ہم بات کر رہے تھے قبضہ معافی اخلاف ہمارے ساتھ یاسر علی صاحب عباسی صاحب موجود ہیں ان کی زمین پر قبضہ کیا گیا اور انہوں نے ناظرین کو تفصیل سے اغاہ کیا اور مزید جانتے ہیں کہ آگے اس کے کیس میں کیا حل چل ہوئی ہے سر ابھی چلان کے سلسلے میں انہوں نے اخراجہ بنا کر ادھر بیجا ہے نہ ہی مجھے ڈی ایس پی صاحب نے بلایا پھر مجھے پتا چلا کہ ایس پی صاحب کے پاس ہے میں وہاں ان کے پاس خود گیا اور تمام ریکارڈ اپنا پیش کیا صاحب کا ہائی کوٹ میں ایک ہمارے کزن ہے راجہ خضر لی خان صاحب انہوں نے ان کے خلاف رٹ کی تھی جس میں بیریہ ٹاؤن نے کہا کہ ایک ہم نے جگہ خرید دی ہے دو زر بارہ میں انہوں نے کی تھی کہ یہ ہم نے جگہ خرید دی ہے گرین ٹری والوں سے تو گرین ٹری والوں کو بھی نوٹس ہوا ہے کہ آپ بھی جواب دیں تو جب گرین ٹری والوں نے آ کر جواب دیا انہوں نے کہا جی کہ یہ مطلقہ جو خسراجات ہیں ان میں سے ایک انچ بھی ہم نے نہ ہی کسی مالک سے خرید دی ہے Laser ونو کو کہ اس میں سے ایک انچ بھی مذکورہ بالا خسراجات میں سے ان کو قبضہ或者 نہ ہی کے لیے بیا یہ ملک سے خریدیا ہے farmers لیکن وہ ابھی کوٹ میں کیونکہ پینڈنگ ہے اور نہ ہی کوئی اس قسم کا مواد تھا ان کے پاس ہمارے خلاف کے ہم نے کوئی جگہ بیریہ ٹون کو بیچی ہو یا کسی اور ڈیلر کو دی ہو تو وہ ابھی تک کوئی بھی ان کے پاس پروف نہیں ہے جو کہ وہ عدالت میں دے سکیں اور امید ہے کہ قانون اس میں ہمیں انصاف دے گا یاثر علی صاحب آپ بتائیں کہ جو اس کے علاوہ آپ تو ہیں ہی متاثرین اس کے علاوہ اور بھی لوگ شامل ہیں اس میں سر بہت سے لوگ ہیں جو ان کے غریب لوگ توٹل ویسے آپ کے علاوہ کتنی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے بیریہ ٹون یہ کم از کم وان جی کوئی ڈیڑھ سو سے لے کر دو سو کنال جگہ جو وہاں انر ہیں ان کی ہے باقی تقریباً سولہ سو تیس کنال کے لگ باگ چراغہ ہے جس پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے یہ جو ہے متاثرین اور جہاں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ان گاؤں کے لوگوں نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا پروٹیسٹ وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی آگے انصاف کی توقع وہاں اس ملک میں اس قوم میں وہ کوئی بندہ پروٹیسٹ نہیں کر سکتا جہاں اس کو پتہ ہو کہ ہم نے پروٹیسٹ کیا تو ہمارے خلاف کوئی نہ کوئی مقدمات بنیں گے ہمارے خلاف ہماری زمینوں پر مزید قبضہ ہو جائے گا میں آپ کو سلیوٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ایک حمد کی ہے اس دور میں بھی لا مالا ان کے پاس بہت بڑے بڑے لفافے ہیں تو لاس میں جو ہے تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں کہ کسی نے آپ سے رابطہ نہیں کہا کہ یہ آپ کی زمین ہے بیٹھ کے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں سر نہیں وہ نہیں کرتے کیونکہ ان کے خلاف یہ ایک بہت بڑی ہم نے ان کی عدق عزت کی ہے ان کے خلاف ہم نے اپنا آکھ مانگ کر جو امتھانے میں گئے ہیں تو وہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو عبرت کا نشان بنائیں جو ان کے خلاف آواز اٹھے آپ کو بھی تھرٹ دیکھئے گیا ہے جی آر قسم کا کیا گیا ہے اور جاننی بھی آپ کو نقصان پنچانی کوشش ہے جی میں نے بلکہ اپلیکیشنز بھی موو کی تھی اس ٹیم کے وزرے داخلہ صاحب ان کے لوگوں کی طرف سے کہ کیسے وہ تھرٹ کیا گیا ہے یہ ان کی یہاں پوری مطلب ہم لوگ اگر اپنا جو لیگل لیسنس لیافتہ اصلہ ہے وہ لے کر اسلامباد میں نہیں گھوم سکتے ہم اپنے گاؤں میں نہیں گھوم سکتے سڑکوں پر ان کے بندے سریعان ڈیشپورٹ پر کلاشنے اور اسلہ لے کر اور ڈالوں پر بیٹھ کر ہمارے آگے پیچھے گھوم رہے ہوں تو یہ تھرٹ نہیں ہے تو وہ کیا ہے انہوں نے گنڈے رکھے ہوئے آگے کبزہ لے نہیں گنا ان کے پاس اشتاری ہوتے ہیں سکوٹی کا بیج لگا کر اور یونی فارم لگا کر انہوں نے کھڑے کیے ہوتے ہیں تو یہ مطلب کوئی بندہ اب ایک اس قسم کے اشتاری گنڈے آ کر ہمیں گولی مار دیں یا وہ اپنے کسی بندے کو مروا کر با رہا مسالیں موجود ہیں ان کی تو ہم نے تو ساری زندگی اندر ہو گئے اور اپنا آگ تو چھوڑ الٹا کئی اور مصیبتوں میں پھنس جائیں گے تو یہ چیزیں دیکھ کر ہم نے اپنے آپ کو بیک فٹ پر رکھا اور جتنا بھی قانون کا سہرہ تھا قانون کی ہمیں امید تھی وہ ہم نے لیئے لاسٹ میں میسج کیا دیں گے آپ لاسٹ میسج یہی ہے کہ انسان کو احمد سے کام لینا چاہیے اور جو قانون کے ادارے ہیں ان کو کسی کے پریشر رائز نہیں ہونا چاہیے نہ جھکنا چاہیے نہ بکنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بروسہ کرتے ہوئے جس کا حق ہے اس کو حق دلوائے جائے اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں اور امید کرتا ہوں کہ یہ جو ادارے ہیں جن کے اوپر پہلے پریشر تھا مختلف طریقوں سے انشاءاللہ وہ پریشر بھی کم ہوگا اور ادارے اپنا جو قانونی کام ہے اس کے مطابق اپنا کردار ادا کریں کچھ اور بزرگ ہمارے ساتھ ہیں جن کی ستارہ کنال کچھ پر قبضہ ہے ان سے بات کرتا ہوں وہ ہم میری ناظرین کو بتائیں کہ کیا یہ قبضہ مافیہ اتنا ہی پرعظم ہے کہ انہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا وہ قبضہ کرتا ہے میری سترہ کنال زمین ہے جس پہ بیریٹون والوں نے قبضہ کیا ہے اور ایک دو دفعہ کوشش کی ہے اور دفتر بھی گیا ہوں سارا کچھ پارز بکرہ دکھائے ہیں لیکن کوئی لیکن آپ کا پورا نام کیا ہے؟ شہزادہ نمارا پاسی کہاں کے رہنے والے ہیں؟ ادھر پلگران کا اچھا آپ کی ستارہ کنال ہے؟ جی میری ستارہ کنال ہے تو آپ کہاں کہاں گیا آپ نے کوئی اف آئی آر جائیسی کوئی درخواست ہے؟ اف آئی آر اور میں محنظ مزدوری کرتا ہوں اتنا میرے پاس وہ آپ کا کاروبار کیا ہے؟ آپ کا کاروبار کیا ہے؟ چھوٹا سا وہ بڑا ہے کس چیز کا بڑا؟ یہ جو ڈیری کا ڈیری کا تو آپ کی زمین ہے اور اس کے علاوہ اور کتنے لوگ اس میں شامل ہیں بھی جن کے زمین میں قبضہ کیا ہے؟ آپ کے جو میرے تو تین چار کزن ہیں اور جن کی کسی کی پندرہ کمال ہے ان کی مختلف ہیں؟ جی جی اس سب ہے انہوں نے قبضہ کیا ہے لیکن میرے وسائل نہیں ہیں کہ میں ان سے ٹکا لے سکتا ہے ٹھیک ہے کچھانے میں جائیں وہ بھی پیسے لیتے ہیں تو کچھریوں میں جائیں میرے اتنے وسائل نہیں ہیں اچھا وہ ابائی جگہ ہیں اور آپ کے پاس اس کی ساری چیزیں ڈاکومنٹس موجود ہیں اللہ اور انصاف کس سے آپ کہتے ہیں انصاف آپ کو ملے گا؟ اب کوشش کرتے ہیں کہ درخواست ہوگا رہا دیں اب امید ہے کہ وزیراعظم صاحب بھی الحمدللہ ایک اچھا قدم وزیر داخلہ ہیں چیف جسس صاحب ہیں اب انشاءاللہ کوشش کریں گے تو مزید آپ بتائیں اس میں کیا رکاوٹ ہوتی ہیں اور کس طرح یہ قبضہ معافی اتنا آگے آجاتا ہے کہ گاؤں میں آکے گس گیا وہ پوری اس نے گاؤں میں تو گس سکتا ہے کیونکہ یہ پولیس محکمہ یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے ہم اگر جائیں تو ہمارے تو بات نہیں سنتے ہیں تو ان کے تو کہنے پر وہ سارا خجکا لیتے ہیں ہمارے خلاف بھی کیس کر سکتے ہیں یعنی آزاروں وہے بھی ہیں لیکن ہم ان کے کچھ بھی نہیں کہا سکتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ بزرگ ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ بہت بڑا معافی ہے اور ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اسی طرح ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کورنگ نالا ہے اور اس پہ بھی کافی قبضے کیے گئے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے سینے جنرلسٹ سردار آمر صاحب ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ ہمیں مزید بتائیں کیونکہ وہ یہاں کے رہائشی بھی ہیں اور انہیں اس سسائٹی کو اچھی طرح سمجھتے ہیں وہ ہمارے ناظرین کو گائیڈ کریں گے واقعہ اس میں اصل حقیقت کیا ہے کیونکہ ہمارا کام جو ہے اصل حقیقت کو سامنے لانا اور عوام تک پہچانا ہمارے ساتھ راجہ سردار آمر صاحب موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں سینے جنرلسٹ ہیں اور سینے صافی ہیں کافی گریفت رکھتے ہیں میڈیا پہ بھی اور یہاں کے رہائشی بھی ہیں وہ ناظرین کو تفصیل سے بتائیں گے جی سلزار صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں یہ نالا قرنگ جو ہے یہ بیسیکلی ریول ٹیم کا سورس ہے پنڈی یہاں سے پانی جاتا ہے اس میں ایک تو باہر سے آئے ہوئے لوگ جو ہیں خاص طور پر پٹھان لوگ ہیں زیادہ جنہوں نے ناجائز قبضہ حقوق کہیں اور کے ہیں خسرا کوئی اور ہے لیکن قرنگ کے اوپر قبضہ کر لیا حکومتی مشینری میں سے پولیس کے ایسے افسران ہیں جنہوں نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے اور اسی طرح حقوق لگا کے یہ آج سے نہیں کافی پرانا سلسلہ سٹارٹ ہے یہاں کے مقامی لوگوں نے بھی کچھ قبضہ کر کے لوگوں کو بیچا ہے اب یہ جو نالا قرنگ ہے یہ پہلے دریا تھا اب یہ نالے کی صورت اختیار کر گیا اس میں لوگوں نے اپنا سیورج بھی پھینک دیا جبکہ یہ پینے کا پانی اس میں محکمہ مال پٹواری اسلامباد پولیس یہ سارے لوگ شامل ہیں اور یہ مل کے یہ سارا قبضہ کرواتے ہیں ان کے اوپر کوئی اپلیکیچیں دے دیں کچھ بھی دے دیں ہزاروں پرچے بھی ہوں گے یہاں پر اس کو رنگ کے بارے میں لیکن اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں سردار صاحب آپ انویسٹیگیٹر رپورٹر ہیں آپ کو ایک دفعہ کہا گیا تو آپ نے فوٹیج بنائی اور کن لوگوں کو وہ کیا کہنا تھا وہ آپ کو کیا کہہ رہے تھا اس وقت وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہم سے پوچھ کے بنائیں یہاں پہ بڑے میڈیا والے آئے اور بنا کے لے گئے میں نے انہیں بتایا میں نے کہا میرا مجھے آفس نے کہا ہے فوٹیج بنانے کے لیے تو میں فوٹیج بنانے آئے ہوں میرا کام فوٹیج بنانا ہے اس کے اوپر پروگرام ہم بات میں کریں گے آپ نے جو نجائز قبضہ کی ہے کہیں جی ہمارے پاس کاغذات موجود ہیں آپ کو میں اس کا پورے کا نقشہ دے سکتا ہوں سردار صاحب اور ناظرین کو تفصیل سے بتائیں کہ اصل حقیقت کیا ہے اصل حقیقت یہ ہے جی کہ محکمہ مال پوٹواری اور تحصیل دار اسلامباد کی یہاں کی مطلقہ پولیس شامل ہو کے یہ قبضے کرواتی ہے یہاں پہ پلاٹو پہ بھی قبضے ہوتے ہیں اسی طرح شامل ہو کے ہوتے ہیں پولیس بچ میں شامل ہے اور اس کی سنوائی کہیں نہیں ہے یہ زمینوں کے نیچرلی بات ہے سیول کیس ہیں سیول کیسز جو ہیں یہ بہت لمبے چلتے ہیں آدمی بڑا ہو جاتا ہے کیس نہیں تو یہاں پہ اتنے قبضیں ہیں آپ اگر قرنگ کی صبح کے ٹائم پہ آکے میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں فوٹیج بنائیں آپ کو نظر آئے گا کہ قرنگ کو کتنا چھوٹا کر دیا گیا ہے نالہ بیچ میں ڈالا ہوا ہے لوگوں نے اپنا سیویج بیچ میں ڈالا ہوا ہے یہ راول ڈیم کا واحد سورس ہے پانی کا ہمارے ڈیم سرداد صاحب پہلے آپ بتا رہے تھے کہ ایک ایس ایس بی صاحب ہیں انہوں نے بھی انہوں نے مزید ایک جو نالہ ہے جی انہوں نے نالے پہ بھی قبضہ کیا انہوں نے جو رستہ ہے سڑک ہے وہ تیس فوٹ سے اس کی جو گرین بیلٹ ہوتی ہے سڑک کی وہ بھی کھا گئے ہیں اس کی جگہ انہوں نے اس کو بیس فوٹ کر دی ہے دس فوٹ سڑک کھا گئے ہیں سٹے لیا ہوا اس کے اوپر لیکن ان کو کوئی اثر نہیں ہے اور پولیس خود قبضے کر رہی ہے پولیس خود قبضوں میں شامل ہے تحصیل دار شامل ہے پٹواری شامل ہے سردار صاحب لاس میں آپ ہمیں کیا بتائیں گے یہ جو ہے دارے کیسے کریپشن کیسے ختم ہو سکتی ہے امران خان کا نعرہ تھا کہ ہم کریپشن ختم کریں گے سر گراس روٹ لیول سے ختم ہوگی جو پلوٹ ٹرانسفر ہوا ہے کسی کے نام پر اس کے بارے میں پتا کیے جائے گر وہ کرنگ میں بھی ہے پتا کیا جائے یہ کس پٹواری نے کیا اس پٹواری سے اس کی تفصیل پوچھی جائے کہ بھی تُو یہاں پہ گیا ہے تُو نے نشاندہی کی ہے اگر نہیں کی تو تُو نے کس طرح ٹرانسفر کر دیا اس پٹواری کا ذمہ داری ہے نا جی تحصیل دار کے پاس تحصیل دار کو پکڑا جائے ٹھیک ہے جی بڑی مشینری جتنی ہے ہماری اصل میں مشینری کرپٹ ہے ہماری مشینری کرپٹ ہے ہمارا سیڈی اے کا ڈپارٹمنٹ کرپٹ ہے اس کے ڈیریکٹرز کرپٹ ہے یہ محکمہ مال کرپٹ ہے محکمہ جنگلات کرپٹ ہے اگر یہ لوگ کرپٹ نہ ہو تو یہاں میری کیا بجال ہے میں کسی کی زمین پر قبضہ کر لوں میں تو محکمہ مال سے ملکہ قبضہ کرتا ہوں محکمہ مال مجھے بتاتا کہ یہ بس تھوڑی سائیڈ ہے یہ سیڈی اے کے بھی لگتی ہے اس پر محکمہ جنگلات بھی ہے تم قبضہ کر لو باقی کل ٹھیک ہم دے دیں گے خسرہ دے دیں گے ناظرین آپ نے راجہ جاسر عباسی کی گفتگو سنی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد عام آدمی میں ایک امید پیدا ہوئی کہ تبدیلی آئے گی اور لوگوں کو انصاف ملے گا تحریک انصاف نے قبضہ مافیہ خلاف اپریشن شروع کر رکھا ہے اور دیکھنا یہ ہوگا کہ ان طاقتوار لوگوں خلاف حکومت کتنی حرکت میں آئے گی اور درب در کی ٹھوکروں کھانے والے عام آدمی کو بھی انصاف ملے گا اگلے پروگرام کے لئے ہمیں اجازت دیں خدا حافظ